دوستو بلیک بوک یعنی کالا ہرن جسے انڈین ہرن بھی کہا جاتا ہے یہ ہرن کی ہی ایک پر جاتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انڈین بلیک بک کے بارے میں جانکہ دینے والے ہیں دوستو کالے ہرن جنگلی اور نیم سہرائی علاقوں میں رہتے ہیں لیکن وہ کاردار جنگل اور خوشک جگہوں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان علاقوں میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں جہاں سبز گھاس زیادہ پائی جائے گرمیوں میں کالے ہرن سائے میں آرام کرتے ہیں کیونکہ ان کے شریر پر گرمی بہت زیادہ اثر کرتی ہے دوستو کالے ہرن انڈیا اور نیپال اور انڈونیشیا اور پاکستان میں پائے جاتے ہیں ان کا جیون کال دس سے پندرہ سال تک ہوتا ہے نر کا وزن تقریبا پنتالیس کلو تک ہوتا ہے کالا ہرن اپنے لمبے سنگوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے ان کی سننے اور سننے کی صلاحیت کم ہوتی ہے لیکن اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے اور وہ خطرے کے انوصار 65 کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دور سکتا ہے دوستو مادہ ہرن 6 ماہ تک بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے اسی طرح سال میں دو بار بچے دیتی ہے کالے ایک دور میں انڈیا کے کھلے علاقوں میں رہتے تھے انسانی آبادی ہونے کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہو گئی موسیقا موسیقا